ہیلو گائز پاپکون کبیٹو کلیگ مل جاؤں آپ ڈسکرپشن میں مطلب بھائی کریز ایدر ایر میں آپ کو سب سے پہلی بات بولوں ایدر بیراد کولی کی سب سے زیادہ فین پالیں گے ایم ایس دونی اور بیراد کولی کی اور سچ انساری کی لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوا سارا سیل پاپکون کبیٹو کلیگ مل جاؤں دسکرپشن میں کانون گتے ہیں جیڈوان آنڈ سر باپ باپ ہی ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے گوتم کمبیر نے تو کولی کو اس کی عزت کرنی چاہیے تھا اس کا سینئر پلیر ہے جو عزت کی بات ہے بیراد کولی کے خلاف بات کیوں گا مجھ دکھا کس کو دے گا لڑے نہیں لڑے نہیں میں یہی بولوں گا کہ چپیڑے کو سننے تھوڑے پڑھنے رہے گئے تھے صرف گوتم کمبیر اس کو پڑھنے چاہیے تھے یہ تو دلی خواہش تھی ماری کہ پڑھ جاتے لائک کو سننے شروع شنے وہ وراد کولی مارتا وراد کولی جیسا ابھی ہے ایم سپورٹنگ ایم اور گوتم کی امیر کی نے اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وراد کولی کو کچھ کیا سکے انڈیا والے اس کی عزت کر رہے نہ کریں ہم پاکستان اس کی عزت کرتے ہیں اچھا اور میں ایک چیز یہ کھوڑا کہ وراد کولی کے سفرم کرنے چاہیے ان کے لئے اچھا تو کلاپنگ ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں گوتم گمبیر اور وراد کولی کے بارے میں جو کل ہوا ہے پاکستانی پبلک سے جانے گی کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں گوتم گمبیر کو یا وراد کولی کو آئیے جانے دیں پاکستانی پبلک کے رائے لیتے ہیں میں پہلے بہت زیادہ وراد کی سپورٹر ہو اسلام اللہ کیا نام ہے نکوش ورزہ گوتم گمبیر اور وراد کولی کا ریسنٹی کل بھٹا ہوا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کافی زیادہ برے الفاظات بھی کہیں ہیں تو کیا گئیں گے دیکھیں پڑا تو نہیں تھا ہونا چاہیے کیونکہ کرکٹ کا معاملہ ہے اس کو گیم کے ساتھ ہی جواب دینا چاہیے تھا اور جو پڑا ہوئے اس میں سینئر کی عزت کرنی چاہیے وراد کولی کو گوتم گمبیر جو اس کا سینئر پلئر ہے چاہے وہ ریٹائر ہو گیا لیکن وراد کولی کو اس کی عزت کرنی چاہیے وراد کولی ٹھیک ہے بات تمیدی تو گوتم نے کی تھی اس کو سینئر کرکٹر کی عزت کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے بات کی ہے ان کی بات گلت ہے اس ٹائم اس کی ویلیو ہے وہ آن ڈیوٹی ہے اس ٹائم تو وہ تو ریٹائر ہو گیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں ریٹائر ہو گیا وہ ایک الہتا بات ہے لیکن سینئر پلئر کی ایک عزت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا کس کا آپ کو لگا کہ گلتی ہے ایک سنو کی کسر رہ گی تھی باکی سب ٹھیک تھا برحال اس کی کسر رہ گی تھی وہ بھی اوچل جاتی تھا مزا آیا تھا سواد آیا تھا اور گوتم کو تو وہاں پڑھنی چاہیے تو میری دلی خواہش ہے وراد کولی نوٹ آوٹ ایک اچھا پلئر ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کا مس بھی اپ کرے گا تو زہریسی کو جاتا ہے آرڈینس ان کی نیمان تو ہم تو پاکستان نہیں ہے آپ کیا کہیں میں بلکل یہ ہوں گا یہ اس نے بہت غلط حرکت کی ہے ٹھیک ہے اور ہم پورا پورا سپورٹ کریں گے دیکھیں گوتم کمبیر نے جو ہے نا انڈیا کو ورلڈ گپ جتا ہے تو اس کی عزت جو کرنی بنتی ہے وہ وراد کولی کو بھی بنتا ہے کہ اس کی عزت کرے اور اس طرح سے بات نہیں ہی نہیں کرنی چاہی گوتم اگوانی پلئر کے پیچھے لڑا ہے پرکٹر کے ساتھ تو وہ اگوانی ہے یہ انڈیا ہے تو اچھی بات ہے مجھے بتائیں آپ گوتم کے ساتھ لے جا رہے ہیں گیم گیم ہی ہوتی ہے اگر آپ افغانی کو دیکھیں ہیں جس کو مرضی دیکھیں گیم کے ساپس ہی دیکھنا چاہیے کولی کا جو ہے گوتم کمبیر ہے وہ سینئر ہے اس کا باپ باپ ہی ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اس نے ورلڈ کپ جتا ہے گوتم کمبیر نے تو کولی کو اس کی عزت کرنی چاہیے اس کا سینئر پلئر ہے کوچ کوچ ہی ہوتا ہے وہ چاہے ریٹائر ہو گیا چاہے جیسے بھی ہے لیکن جو سینئر پلئر ہے اس کی عزت کرنی بنتی تھی براہت کی بات ہے براہت کولی کے خلاف بات کیوں گا رہا ہے لڑے نہیں لڑے نہیں براہت کولی اچھا بڑے رہا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن براہت کولی جو اپنی بکا سے آگے نکل جاتا ہے وہ بول جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو پلئر کھیڑنے والا یہ بھی میرے ساتھ پلئر ہے اس کی بھی عزت ہے اس کا بھی بہت ہے لیکن یہ بول جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس کی کچھ ویڈیو میں نے دیکھیں کلیپ دیکھیں جو اس میں شوز وغیرہ دکھا رہا کہ جوتی کے برابر نہیں ہے کچھ ایسے سینئر دکھا رہا تھا لیکن اس کو شرم ہالی کیا جرمانہ آئید کیا ہے دونوں کو دونوں کو کرنا چاہیے تھا یا خالی ورات کو نہیں خالی ورات کو کرنا چاہیے دوسرے کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ تو آگے اس کو بتا رہا ہے کہ میری تیم کا پلئر ہے آپ اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہو تو ورات کو نہیں اس کو جوتا بھی دکھا رہا اور اس کو برتمزی بھی کر رہا تھا تو ورات کو لی کے اوپر خالی خاص ہونا چاہیے تھا دوسرے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو مجھے بات بھی یاد آگی پہلے دنوں میں ہمارا میں آئی تھا خمانستان کے ساتھ اور آسف علی جو تھا وہ پچھ کے اوپر مجھے تھا وہ آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہودنگ ہونی ہوتی یا پلئروں میں ایک دوسرے میں تھوڑا سا ہمارا تو انڈیا کی میڈیا نے سوشل میڈیا بہت بیٹھا ہے پاکستانی پلئر نے بہت غلط کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو دیکھنا چاہیے تھا تو بھائی ہمیں چھوڑو آپ خود پر دیکھو آپ کے پلئر کیا کر رہے ہیں آپ کے اپنے پلئر ہیں ایک ہی ٹیم کے پلئر ہیں اور لڑائی کر کر رہے ہیں شرم یہ آئی نہیں ہے وہ تو نکل گئے آپ نے آبے صاحب سے بارے نکل جائے آج تک آپ نے ورائیٹ کو لکھا دیکھا ہو گئی جس کسی پلئر کا بیعث ہو رہی ہو یا کسی کے ساتھ اس کا مصبی ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہم نے یہی بتائیں کہ یہ آئی پیل کے فیوچر کے لئے خطرہ نہیں ہے کہ انڈیا پلئر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا سٹارٹ ہو گیا مجھے پہلی بات ہم میں سے کئی پاکستانی ہیسے ہیں جو تو اس بات پہ بڑے کچھ ہوں گے انڈین پلئر اپرس میں لڑ رہے ہیں لیکن ہر کسی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی مجھے تو بہت افسوس ہے کہ یہ اپس میں ایک ٹیم ہے کیونکہ نیشنل کھیلتے ہیں انٹرنیشنل پیئرز ہیں وہ ایک ٹیم کے ساتھ اپنا لے کے چلتے ہیں تو ایک ٹیم سے ہٹ کے وہ آئی پیل میں آئے ہیں وہ کیپٹن ہے وہ ہو گیا لیکن وہ اپنا انٹرنیشنل تو نہ نہ بھولیں کہ ہمیں ایک ساتھ کھیلتے رہے ہیں اب آگے اگر تھوڑی سی میس میں ہو جاتی ہے تو اگنور کرنا چاہیے ویراد کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے ہیں سوچنا چاہیے ان کو کہ بڑے پلئر ہمارا نام ہے کولی کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بلکو کرنی چاہیے تھی کولی کو کم اس کم کرنی چاہیے وہ بڑا پلئر ہے اس کو دنیا میں نام ہے بس یہ نکل گیا ہے یہ اچھا ہی ہے ان کے لئے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے وہاں پہ بھی تو غوانی تھا جس کی ویسے لئے لڑے ہیں اگر کولی اسی سٹیج پر ہوں تو پھر ان کے لئے کیا کہیں گے ان کے جو جونئرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے کریں گے اگر جو ان کے ساتھ ہوگا کولی کے ساتھ ہوگا ان کے جونئر ایسا ہی کریں گے جب دیکھیں نا وہ کسی سینری کی عزت نہیں کبھی بھی نہیں الٹا آئی پیل کی ٹی ارپی سوگنا اور بڑھ گئی ہے یہ بات ابھی بات سمجھ رہے ہیں بات نہیں سمجھ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بولا ہے نا کہ جس طرح سے ان کو جو انا سینئر پلئر سے لڑائی نہیں کرنا جائے تھے گوتم نبیر سے پہلی تو بات یہ کہ وہ پھر آٹ کولی نے کہا ہے کہ میں تو بھئی آپ سے بات ہی نہیں کہا میں نے آج آج میں نے دیکھا آج آج ان کی باتیں سامنے آئی ہیں ٹوٹر پر باتیں بے شک جس کو اچھی لگے بوری لگے دیکھو جو صحیح بات ہوتی ہے گوتم گمبیر نے تو تو کر کے بتمیزی سے بات اس کے ساتھ کارا تھا اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا آپ کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اس کے ساتھ بات کر رہا آپ کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں ہے آپ کر کے کولی سار بات کر رہے تھے تو آپ اس سے انتازہ لگا لو کس نے برا کیا بیار سینئر آپ سے ایسے بات کرے گا لڑائن میں صاحب سے پہلے سینئر جنئر کوئی نہیں دیکھتا بھائی یہ آج ٹوٹر پر باتیں سامنے نکل گئے یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے یہ گرمہ گرمہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ایڈ ہے اگر دیکھو آپ اگر کچھ کرتے ہو جس طرح گوتم نبیر نے یہ اس طرح کیا تھا اگر آپ کرتے ہو تو آپ بھی برداشت کرو اور یہ گوتم نبیر نے خود بات کی تھی کہ میں جب آپ کو کوئی سلائج کریں تو آپ کے اندر میں احمد ہونی چاہیے دوسری کی سلائج کو برداشت کریں یہ نہیں گوتم نبیر نے خیلے بات کی تھی تو آپ دیکھو پھر وہ ادھر وہ خود ہی گرم ہو گئے بھائی دیکھا جائے تو یہ مجھے نہیں لگتا اور وہ ایک بندہ تھا یہ تین بندے لڑا یہ پاکستانی بورڈر کے لڑائی جنڈے بھائی دیکھو وہ دونوں ایڈیت پلیئر ہیں دونوں لیجنڈ پلیئر ہیں پاکستانی اگر کوئی کرتا آپ تب بھی بات کر سکتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے میری نظر میں اگر دیکھ جائے دونوں لیجنڈ پلیئر ہیں دونوں نے اپنے دیش کے لیے بہت بڑے بڑے جو بھارت پولیس صاحب میں بات کر کے جا رہا تھا اس کو بھی مطلب گمیر صاحب نے کھینچا اور اس طرح اپنے ساتھ کیا دیکھا جائے تو مطلب وہ ایسا سمجھے کہ لڑ رہے ہیں آپس میں لڑائی نہیں تھی لیکن نوینوں لاکھ بیچ میں بھمچودی اس نے اتنی کیا اس پر تو زیادہ ہی لوگ صحیح واقعی مجھے ایک کومنٹ میں بتا رہا تھا انہوں کے کہہ رہے تھے کہ کومنٹ سیکشن جب انہوں نے بنک کیا گالیوں کے ریکارڈ کھائے ہوا ہے بھائی وہ ہزاروں اس نے اس کے لائکس نہیں تھی جتنی گالیاں دی یہ چیز میں تو میری نظر میں یہ معاملہ دری دب جائے اور دوسری بات یہ دب بھی جائے گا یہ کل آج لڑے پہلے میں کتنی بار لڑے ہیں پھر ساتھ گلے مل رہے ہیں میری نظر میں اگر ہاں اس طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ نبینو الحق اور بیراٹ کولی صاحب دونوں اگر جو ہے نا آپ اس میں ہم کا جو بھائی نبینو لاکھ بھائی گوتم سار کے ساتھ ہو جائے گوتم سار کے ساتھ تو ہوگی ہوگی دو کون سی کھائی گولی ایتنا پراب لگ نہیں ہے ہم نے بینج کی آتا کہ دو سے پانچ دن تک دیکھنا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے دو سے پانچ دن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کر کھانا ساتھ کھا رہے ہوں گے بھئی یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ اترے کچھ بھی ہوتا ہے چلتا ہے بلکل اپنے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ